اسلام علیکم پاکستانی مارکٹ میں حال ہی میں ریڈ می ترٹین سی سمارٹ ہون آفیشلی لانچ ہو چکا ہے لیکن اب اس کا بڑا بائی آنے والا ہے جس کا نام ہو گیا ریڈ می ترٹین سمارٹ ہون جو کہ یقیناً یہاں پر انویل ہو چکا ہے اب آفیشلی تو انویل نہیں ہوا ہے چانیز مارکٹ میں ریڈ می نوٹ ترٹین آر کے نام سے لانچ ہو چکا ہے اور یہ جو سمارٹھون پاکستانی مارکٹ میں ریڈ می ترٹین کے نام سے لانچ ہونے جا رہا ہے اگر آپ کو میری بات پر ایک کین نہیں آ رہا تو آپ میری اوپو ایف ٹینٹی فائی پرو کی ویڈیو دیکھ سکتے ہو پوکو ایک سکس پرو کی ویڈیو دیکھ سکتے ہو اور اس کے لئے ریڈ می ٹربو تری سمارٹھون کے ویڈیو دیکھ سکتے ہو جو کہ میں نے آلڈی پریڈٹ کیا تھا کہ یہ تینوں سمارٹھون الگ الگ سے نام سے آئیں گے اور آج بھی میں آپ کو کلیم کر دیتا ہوں کہ جو سپون کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ریڈ می نوڈ ترٹین آر کے بارے میں وہ جو ہے وہ آپ کو ریڈ می ترٹین سی کے نام سے گلوبر مارکٹ میں ایویلیبل کر دیا جائے گا ریڈ می ترٹین سمارٹھون کا جو ڈیزائن ہے وہ کافی زیادہ فیمیلیر ہے آلڈی ہم دیر سارے سمارٹھون میں دیکھ چکے ہیں ریڈ سائپر آپ دیکھ ستے کہ یہاں پر ڈوال کیمرہ سٹ اپ اور رنگ لائٹ والے ڈیفریش لائٹ دیا ہے سمارٹھون کا جو بیک شیئر ہے وہ گلاس کا دیا گیا ہے جو کہ میٹ فینشنگ والے لک میں آتا ہے اور یہاں پر کافی خوبصور قسم کا پیٹرن بھی پروائیڈ کیا گیا ہے اور تین کلرز میں انویل ہو چکا ہے ایک بلیک کلر ہے ایک وائٹ کلر دیا گیا ہے اور ایک بلو کلر بھی پروائیڈ کیا گیا ہے اور بوٹم سائپر ریڈ می کے برانڈنگ بھی دی گئی ہے یہ سمارٹھون ایک بوکس فلیڈ فریم کے ساتھ آتا ہے اور یہ فریم پلاسٹر کا دیا ہے جو کہ 8.2 mm تھک ہے اور 205 گرام اس سمارٹھون کا ویٹ دیا ہے سمارٹھون سائٹ فنگر پین سکیرن کے ساتھ آئے گا اور ip53 کے ریٹنگ کو بھی سپورٹ کرتا ہے ریڈ می 13 سمارٹھون کے ڈسپلے کی بات کیجئے تو یہاں پر آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے 6.79 inch کا ایک فل ایج ڈی پلاس ریزولوشن والا ایک ips ڈسپلے جو کہ 120 ہٹس کے ہائی ریزولوشن کے ساتھ آتا ہے ایک سینٹر پانچھول کے امرہ دیا گیا ہے سمارٹھون پانچھو پچاس نیٹس کی پیک برائیٹنس کے ساتھ آتا ہے اور 85 پرسن کی سکینٹو بارڈی ریشو بھی پروائیڈ کی گئی ہے دیکھیں جو ڈسپلے ہے وہ سائز جو ہے وہ ریزولوشن ہے وہ یہی ہوگا لیکن جو ریفریشیٹ ہے اس میں آپ کو ڈیفرنس دیکھنے کو مل سکتا ہے شاید 90 کا ریفریشیٹ آ سکتا ہے لیکن 120 کے امید بھی ہے ان دون میں سے ایک ریفریشیٹ آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا ریڈ می ترٹین سمارٹھون کے پرفار میں اس ہی بات کیجئے تو یہاں پر چیزیں کچھ ڈاؤٹ فول ہے اگر 5G ور جناتا ہے تو وہ سنیپ لگن فور جن ٹو کے پروسٹر کے ساتھ آئے گا جو کہ فور اینا پر بیس ہوگا اور ایڈینو 313 کی جی پیو کے ساتھ آئے گا لیکن اگر 4G ور جناتا ہے تو وہ میڈیاتک ہیلیو جی اٹی ایٹ کے پروسٹر کے ساتھ آئے گا جو کہ ٹویل اینا پر بیس ہوگا اور مالی جی فیٹی ٹو کے جی پیو کے ساتھ آئے گا باقی سمارٹھون آٹ ایک سے اوٹ آئیس جی بی والے ویرنڈ اور آٹ دوسو چپن جی بی والے ویرنڈ میں آئے گا جو فیس ٹو پوائنٹ ٹو کے سٹو ٹائپ کو سپورٹ کرے گا اور انڈرائیٹ فورٹین کے ساتھ آئے گا جو کہ ہائی پرو اس کے ورڈن پر بیس ہوگا ریڈ می تر ٹی سمارٹھون کی پرائس اور ایویلی بلیٹی کی بات کی جائے تو امید کی جاری کی جو سمارٹھون ہے جون کے سٹارٹ میں لانچ کیا جائے گا گلوبر مارکٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت جلد یعنی بیس پچیس جون تک پاکستانی مارکٹ میں بھی اویلی بل کار دیا جائے گا پرائس کی بات کی جائے تو اگر فورٹ جو ویجن آتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو تقریباً پینٹیس اٹھتیزہ روپے تک اویلی بل کار دیا جائے گا لیکن اگر فائب جو ویجن آتے تو وہ پینٹالیزار تک انشاءاللہ شاید اس کی پرائس آ سکتی ہے ریڈمی ترٹین سمارٹ فون کی ریئر سائی پر ڈوال کیمرہ سٹ اپ دیا ہے جو مین کیمرہ ہے وہ پچاس میگا پیسل کا دیا گیا ایف وان پوائنٹ ایٹ اپا جگے ساتھ ویڈ آٹو فوکس فیچور اور ایک ڈیپ سنسر دیا گیا ہے جبکہ فرنٹ پر سینڈر پانچھول کیمرہ میں صرف آٹھ میگا پیسل کا سلفی کیمرہ دیا ہے یہ سمارٹ فون ریئر کیمرہ سے ٹین ایٹی پی ترٹی ایف پیس پر ریکارڈنگ کا سکتا ہے اور فرنٹ پر بھی ٹین ایٹی پی ترٹی ایف پیس پر میکسیمم ریکارڈنگ سپورٹ کرتا ہے کیمرہ اس کے حوالے سے میں اتنا ایکسائٹیڈ نئے وڈی سپورٹنگ ضرور ہوئی ہے کہ یہاں پر جو سیلفی کیمرہ ہے وہ آج بھی آٹھ میگا پیسل ہے یہاں پر اس کو ایمپروڈ نہیں کیا گیا ایٹلیس تیرہ میگا پیسل یا پھر سولہ میگا پیسل کا سیلفی کیمرہ ڈیفنیٹی دینا چاہیے تھا ریڈ می ترٹین سمارٹ ہون میں پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری دیکھنے کو ملے گیا اور سمارٹ ہون تائن تیسو وڈ کی فاز چارجنگ کے ساتھ آئے گا سمارٹ ہون ٹائپ سی پورٹ ایٹ فون جیک اور ایک سنگل سپیکر پروائیڈ کیا گیا ہے ریڈ می ترٹین سمارٹ ہون یہ کیرن بہت جلد آپ کو گلوبر مارکیٹ میں اور پاکستانی مارکیٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا باقی آپ کا اس سمارٹ ہون کے حوالے سے کیا اوپین ہے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ انفینس ہارٹ ترٹی سے بہت زیادہ سیمیلر ہے بلکل ہوبو اس طرح کا ڈیزائن دیا ہے پیٹرن بھی اسی طرح ہی ہے تو آئی تنگ یہاں پر جو ڈیزائن ہے وہ بہت فیمیلر ہے اور ریڈ می کو تھوڑا الگ ڈیزائن دینا چاہیے یہ جو ڈیزائن ہے ہم کم از کم پچاس سارٹ قسم کے موڈل میں دیکھ چکے ہیں الگ الگ کمنیوں کی طرف سے تو یہ کیرن ڈیزائن پر ریڈ می کو کام کرنا چاہیے اور تھوڑا سارٹ کے اور الگ ڈیزائن پروائیڈ کرنا چاہیے سبسکرائب کرتا رہیے گا اللہ حافظ